اسلام علیکم آج جمرات ہے اگست کی بارہ تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو صرف اس لیے کارا مت سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلاق بعد وہاں پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے نمٹنے میں مدد کرے خبر اصائدار روائٹرز کے مطابق اسلام آباد میں بودھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ان کی خیال میں امریکیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بھارت ان کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے اس لیے امران خان کے بقول امریکہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ مختلف ہو گیا ہے امریکہ اور بین الاقبامی برادری کا پاکستان سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کو امن معاہدے پر پہنچنے پر آمدہ کر سکتا ہے تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ اسلام آباد کا طالبان پر اثر الرسوخ ماضی کی نسبت بہت کم ہو چکا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی روح اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس اس داسو بس حملے پر حملے میں ملوث تھیں جو چینی انجینئروں کو ڈیم کے تعمیری علاقے میں لے جا رہی تھی اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کی سرزنین ایک بار پھر پاکستان میں دہشتگرد حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد پہلے ڈیم پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بس پر حملہ کر دیا وزیر خارجہ نے کہا کہ اس واقعے کے بعد پاکستان اور چین کا تعاون مزید مصبوط ہو گیا ہے افغان طالبان کے جانب سے آئے روز فتوحات کے نتنے دعوے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں امریکہ بار بار افغان راہنماؤں کو باور کرا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے خود ذمہ دار ہیں اور طالبان کی پیش قدمی کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری افغان راہنماؤں پر ہی آئیت ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جن ساکی نے بدھ کو ایک بار پھر واضح انداز میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مستقبل کے ذمہ داری افغان راہنماؤں کے کاندھوں پر ہیں ترجمان نے کہا کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی انہیں ضرورت ہیں جن ساکی نے کہا کہ افغان قیادت کو اس بات کا تعاین کرنی کی ضرورت ہے کہ آیا ان کے اندر سیاسی عظم موجود ہے کہ وہ جواباً لڑائی کریں اور آیا ان کے اندر یہ اہلیت ہے کہ لڑائی کے لیے راہنماؤں کے طور پر متحد ہو سکیں دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹیگون کے ترجمان جان کربی سے بھی جب افغان صدر الشفغانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی بہت واضح تھا انہوں نے کہا کہ ہم کسی مخصوص طریقے کی وضاحت نہیں کر رہے کہ انہیں کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے یہ ان کا ملک ہے وہ کمانڈر انچیف ہیں یہ ان کی سیاسی قیادت ہے ان کا سیاسی عظم ہے جو بڑا فرق ڈال سکتا ہے وائٹ ہاؤس اور پینٹیگون کے بت کو سامنے آنے والے ریمارکس صدر جو بائیڈن کے منگل کو دیئے گئے اس بیان کے عقاس دکھائی دیتے ہیں جس میں صدر نے بیس سال کے جنگ کو اختتام تک پہنچانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا تھا صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم نے گزشتہ بیس ورسوں میں ایک ٹریلین یعنی دس کھرب ڈالر افغانستان میں خرچ کیے ہیں ہم نے تین لاکھ سے زیادہ افغان فورسز کو تربیت دی ہے اور جدید ہتیاروں سے لیس کیا ہے افغان فورسز کی تعداد بھی طالبان سے کہیں زیادہ ہے ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بتایا ہے کہ امریکی ایلچی ظلم خلیلزات نے چین پاکستان اور روس کے سفارتکاروں سے اور افغان حکومت اور طالبان احتداروں سے ملاقات کی ہے تاہم لڑائی میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے افغان طالبان نے ملک کے دسمیں صوبائی دارالحکومت پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ ہلمند صوبے کے دارالخلافے لشکرگاہ میں شدید چھڑپیں جاری ہیں خبرسائیدار ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مقامی حکام نے طالبان کے دعویٰ کی تصطیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگجوہوں نے جمرات کو غزنی صوبے کے دارالحکومت غزنی پر قبضہ کر لیا ہے تاہم شہر کے نواہی علاقوں میں جھڑپیں اب بھی جاری ہیں حکام کا کہنا ہے کہ غزنی شہر کے وسط میں طالبان کے پرچم لہرا رہے ہیں اور کئی گھنٹوں کے جھڑپوں کے بعد لڑائی تھم گئی ہے اطلاعات کے مطابق غزنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے دس صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں تاہم افغانستان کی مرکزی حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر غزنے کے طالبان کے قبضے میں جانے کی تصدیق نہیں کیے غزنی افغان دارالحکومت قابل سے لگ بھگ ایک سو تیس کلومیٹر دوری پر ہے جنوبی افغانستان میں طالبان نے ایک صوبائی دارالحکومت میں پولیس ہیٹ کارٹر پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ باقیوں پر فضائی حملے جاری ہیں ایک عددار نے کہا کہ لشکرگاہ میں جو ہلمند صوبے میں افغانستان کے بڑے شہروں میں شامل ہے لڑائی جاری ہے جہاں سرکاری فوج کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے افغانستان کے وزارت دفاع نے خبرسائدار روائٹرز کی ایک ریپورٹ پر اپنا رد عمل دیا ہے جس کے مطابق افغان دارالحکومت تیس دن میں دنیا سے کٹ کر الگ رہ جائے گا اور ممکنہ طور پر نوے دن میں اس پر قبضہ کر لیا جائے گا افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اب صورتحال اتنی بھی بتر نہیں ہے جیسی روائٹرز نے پیش کی ہے وزارت دفاع کے ایک ترجمان روح اللہ احمد زی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان نیشن سیکیورٹی فورسز نہ صرف کابل کے دفاع کے لیے تیار ہیں بلکہ سوبوں میں بھی لڑ رہی ہیں انہوں نے طالبان کے ہاتھوں کئی صوبائی دارل حکمت کھو بیٹھنے کی تصدیخ کی لیکن کہا کہ افغان نیشن سیکیورٹی فورسز ان شہروں پر دوبارہ قبضیل کے لیے برابر لڑ رہی ہیں کابل سے ملقہ سوبوں میں حالیہ چند روز کی طوران چھڑپوں میں شدت آنے کے بعد شہریوں نے دارل حکمت میں پناہ لینا شروع کر دی ہے ہزاروں متاثرہ افراد کابل میں پارکس اور کھلے مقامات پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یورپی یونین میں شامل چھے ملکوں نے کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے کئی صوبائی دارل حکمتوں پر قبضے کے دابوں کے باوجود ان افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک پھیجنا چاہتے ہیں جن کی پناہ حاصل کرنے کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں دوسری طرف برسلز میں یورپی یونین کے حکام نے کہا ہے کہ ایسی بات ناقابل فہم ہے کہ گروپ کا کوئی بھی رکن ملک ایسے وقت میں افغان مہاجروں کو ان کے ملک واپس پھیجے گا جب افغانستان میں جنگ چاری ہے اور امریکہ اور نیٹو کے فوجی انخلاق کے وقت طالبان مختلف مقامات پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہ رکن ملکوں پر منصر ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اس بیان کے آنے کے بعد یہ بھام مزید بڑھ گیا ہے کہ آیا مہاجرین سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار یورپی کمیشن کے پاس ہے یا رکن ملکوں کے پاس یورپی ممالک کو یہ خطشہ ہے کہ مہاجرین کے آنے سے ایک نیا بہران پیدا ہو سکتا ہے جو بریعظم پر اثر انداز ہوگا یورپی ممالک اس وقت ترکی کے ساتھ کئی برسوں پر محیط ایک نیا معاہدہ تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ترکی کی حکومت اپنی سرزمین کے راستے مہاجرین کو یورپ آنے سے روکے اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوچارک نے بدھ کے روز نیو یورک میں نامنگاروں کو بتایا کہ اس سال کے شروع سے اب تک افغانستان میں لڑائی کے باعث تین لاکھ نوے ہزار نئے لوگ اندرون ملک نقل مکانی کر چکے ہیں اسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق ترجمان نے کہا کہ انسانی ہمدردی سے متعلق ہمارے رفاقہ کار نے بتایا ہے کہ یکم جولائی اور پانچ اگز سن دوہزار اکیس کے درمیان انسانی ہمدردی کی کامیونٹی نے تصدیح کی ہے کہ اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے پانچ ہزار آٹھ سو لوگ لڑائی اور دوسرے خطسات سے محفوظ رہنے کے لیے کابل پہنچے ہیں ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے حسین امیر عبداللہیان کو نیا وزیر خارجہ نامزد کیا ہے ایران کے سابق سفارتکار ایک سختگیر اور مغرب مخالف شخصیت ہونے کی شورت رکھتے ہیں وہ بہرین میں ایران کے صفیر رہ چکے ہیں امریکہ کی آبادیاتی ترتیب تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے جمعیرات کے روز مردم شماری کی نئی ریپورٹ متوقع طور پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ پچھلے ایک عشرے میں پورے امریکہ میں اقلیتوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور پہلی مرتبہ سفید فارم لوگوں کی تعداد گھٹ گئی ہے مردم شماری بیور نے اپریل میں کہا تھا کہ دس سال میں ایک مرتبہ کیے جانے والی مردم شماری سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ میں سن دو ہزار بیس میں تین سو اکتیس آشار یا چار ملین لوگ آباد تھے جو سن دو ہزار دس کے بعد محض سات آشار یا چار فیصد اضافہ ہے ستر ایسو نوے میں جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تھی اس کے بعد سے سوائے انیسو تیس کی قصاد بزاری کے آبادی میں یہ سب سے سوس رفتار اضافہ ہے سب سے زیادہ اضافہ ہسبانوی آبادی میں ہوا ہے جو دو گناہ ہو گئی ہے مردم شماری کے نئے آداد شمار امریکہ کی آئندہ سیاست میں اہم گردار ادا کریں گے اور اب کرونا وائرس سے مطالق خبریں پاکستان میں کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ صد امر نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک چار کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے پاکستان میں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار نو سو سو زیادہ کیسز اور ایک سو دو اموات ریپورٹ ہوئی ہیں بھارت میں کرونا وبا کی حول نہ کی اگرچہ کم ہو گئی ہے لیکن اب بھی کرونا کے مصبت معاملات کی یومیت آداد چالیس ہزار کے آس پاس ہیں ایسے میں ریاست کرناٹک قدار الحکمت بنگلور میں چھے روز کے اندر تین سو بچوں کے کرونا پوزیٹیو ہونے کی خبر نے حکومت اور محکمہ صحت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے بھارت میں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے اکتالیس ہزار اکسو پچانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں حکام کے مطابق گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے شکار چار سو نوے مریض دم توڑ گئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد چار لاکھ انتیس ہزار چھے سو انتر ہو گئی ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینڈ کے پھیلاؤں کے باعث یونیورسٹی اور کالیجوں کے طلبہ کو اپنے تعلیمی اداروں میں ہونے والی کلاسز میں شرکت کے لیے کرونا سے بچاؤں کی ویکسین لگوانے کا ثبوت پیش کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے لیکن طلبہ تعلیمی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے حکام سے کیے گئے انٹرویوز سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ویکسین کارٹ کی شرط کے بعد سے ویکسین لگانے کے مخالفت کرنے والے بعض افراد جالسازی کا راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں خبر اصائدار ایئے اسوسییٹڈ پریس نے اپنی ایک ریپورٹ کے لیے درجنوں طلبہ اور اسادزہ کے انٹرویوز کیے ہیں ان کے مطابق یہ بات تشویش کا باعث ہے کہ جالی ویکسین کارٹ حاصل کرنا آسان ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو لاکھوں افراد تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے اور ہزار ہاں افراد اپنے کمنٹس پھیج دیں اس کے لئے آپ کا شکریہ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ